اسلام علیکم میں آزادی منا رہا ہے اس سلسلے میں ملک بھر میں تقریبات مراقب ہو رہی ہیں صدر مملکت عارف علوی نے اسلامباد کے کنونشن سنٹر میں ایک بڑی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ پاکستان چند سالوں میں ترقیافتہ ملک بن سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں دہشتگردوں کے ہاتھوں ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں وہ سب کو یاد دلانا جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ جانے جمہوریت آزادی مساوات اور رواداری کے لیے دی ہیں تاکہ ہم سماجی انصاف کے بارے میں بات کر سکیں اسی اثنہ میں پاکستان کے نئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ایوان صدر میں ان کی حلف پرداری کے تقریب منعقد کی گئی صدر مملکت عارف علوی نے انوار الحق کاکڑ سے عہدے کا حلف لیا پاکستان میں چین کے سفارت خانے نے گوادر کے قریب چینی شہریوں کے قافلے پر حملے سے متعلق بیان میں کہا ہے کہ چین تیشدگردی کی اس کاروائی کی شدید مضمت کرتا ہے بیان میں پاکستان سے درخواست کی گئی ہے کہ حملے کی مکمل تحقیقات کی جائے اور ملوث افراد کو سخت سزا دی جائیں پاکستان کی فوج کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ گوادر میں فوجی قافلے پر حملہ کیا گیا ہے جس پر جوابی کاروائی میں دو دشدگرد حلاق اور تین زخمی ہوئے فوج نے بیان میں یہ واضح نہیں کیا کہ زخمی ہونے وارے تین افراد کو گرفتار کیا گیا ہے یا وہ فرار ہو گئے ہیں طالبان کے سبائی حکام نے کل صوبہ اندھار میں مزید تین افغان صحافیوں کو گرفتار کر لیا تلو نیوز اور زندہ افغانستان میڈیا آٹلیٹ کے ایک ایک صحافی اور ایک میڈیا کارکن کو اتوار کو گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ طالبان نے افغان فرانسیسی صحافی سمیت مزید صحافیوں کو گرفتار کیا ہے اب دو ہفتوں میں گرفتار ہونے والے آٹھ افغان صحافی طالبان کے حراست میں ہیں دریانسنا طالبان کے صوبائی ڈائریکٹ ریٹ آف انفورمیشن اینڈ کلچر نے ہلمن میں مقامی میڈیا میں خواتین کی آوازوں کو نشر کرنے پر پابندی لگا دی حکومت کے ترجبان زبی اللہ مجاہد نے افغانستان کی آزاد صحافیوں کی یونین کو بتایا کہ ان صحافیوں کو ان کے صحافتی پیشے کی وجہ سے گرفتار نہیں کیا گیا انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں افغانستان کے نیشنل ریزیسٹنس فرنٹ این آر ایف نے طالبان کے اقتدار میں دو سال مکمل ہونے پر ان کے خلاف مسلح مزاہمت جاری رکھنے کا عظم دہرایا ہے فرنٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ طالبان ایک دہشت کرد گروہ ہیں اور ان کے مظالم کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا این آر ایف میں سابق شمالی اتحاد کے ارکان اور طالبان کی خلاف برسرے پر بیکار دیگر جنگ جو شامل ہیں بھارتی ریاست ہریانہ کی ایک ہندو تنظیم سرو ہندو ساماج کی جانب سے پلول میں اتوار کو منعقد کی جانے والی ایک مہا پنچائت میں مبینہ طور پر پولس کی موجودگی میں ہیٹ سپیچ کی گئی اور ہندووں سے ہتھیار اٹھانے کی اپیل کی گئی پلول کے ایس پی لوکندر سنگھ کے مطابق مہا پنچائت کے نقاط کی جازت کئی شرطوں کے ساتھ دی گئی تھی جس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس میں نفرت انگیز تقریر نہیں ہوگی منتظمین کا دعویٰ ہے کہ مقررین کو نفرت انگیز سپیچ کے خلاف انتباہ کیا گیا تھا لیکن کئی مقررین نے اس انتباہ کو نظر انتاس کیا بدکو حسار میں بھارتیہ کسان مزدور یونین کے جانب سے ایک مہا پنچائت منعقد کی گئی جس میں کسانوں اور چاٹوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا اور تشدد کے مضمت کرتے ہوئے قیام امن کی اپیل کی پنچائت کے شراکہ نے علاقے کے مسلمانوں کی حمایت کی یوکرینی اکام نے پیر کو بتایا ہے کہ جنوبی بندرگاہ کے ہی شہر اور ڈیسا پر روسی فضائی حملے میں کم از کم تین افراد سخمی ہو گئے ہیں فوج نے کہا کہ فضائی دفاع نے حملے میں استعمال ہونے والے روس کے تمام پندرہ ڈرونز کے ساتھ سمندر میں مار کرنے والے آٹھ میزائلوں کو بھی مار گرایا لیکن اس کا ملبہ گرنے سے زمین پر نقصان ہوا ایک سپر مارکیٹ پر ملبہ گرنے سے تین افراد سخمی ہو گئے اور ایک تالیویلم کے ہوسٹل کے کمرے کو بھی نقصان پہنچا یوکرین کے کھیرسان علاقے میں اتوار کو روسی گولہ باری کے نتیجے میں ایک تئیس دن کی بچی سمیت کم از کم سات افراد دھالاق اور بائیس زخمی ہو گئے ہیں خبر اصائدارے اے اے ایف پی کے مطابق جرمن چانسلر علف شلس نے اتوار کے روز یوکرین میں لڑائی کی ایک ان تصویع کے لیے سعودی قیادت میں ہونے والی حالیہ سربراہی کانفرنس کا خیر مختب کیا ہے اور مزید سفارتی کوششوں پر زور دیا ہے گزرشتہ ہفتے جدہ میں ہونے والے استعمال میں چین، جرمنی، بھارت اور امریکہ سمیت تقریباً چالیس ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی جبکہ روس کو مدو نہیں کیا گیا تھا شلس نے جرمن نشیاتی ادارے کے ساتھ اپنے سالانہ موسم گرمہ کے انٹریو میں کہا کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ان مذاکرات کو جاری رکھیں کیونکہ ان سے روس پر یہ دباؤ بڑھتا ہے کہ اس نے غلط راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور اسے اپنے فوجیوں کو واپس بلانا چاہیے اور امر کو ممکن بنانا چاہیے یوکرین نے پیر کے روز کہا کہ وہ سعودی سربراہی اجلاس سے مطمئن ہے جس کے دوران کییف نے اپنے دس نکاتی امن منصوبے کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جس میں یوکرین کے سرزمین سے روسی فوجیوں کا مکمل انخلابی شامل ہے دریان اسلام موسکو نے کہا کہ امر تصفیہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کییف اپنے ہتھیار ڈالتے ہیں نائجر میں بغاوت کرنے والے فوجی رہنماوں نے اتوار کو دیر گئے کہا کہ وہ معذول صدر محمد بازوم کے خلاف سنگین غداری اور ملک سلامتی کو نقصان پہنچانے کے الزام میں مقدمہ چلانے کے لیے تیار ہیں ہنتہ کے ترجمان کرنل آمادو عبد روانے نے سرکاری ٹیلیفیزن پر تقریر کرتے میں کہا کہ فوجی حکومت نے قانونی چارہ جوئی کے لیے ضروری ثبوت اکھٹے کیے ہیں جو متعلقہ قومی اور بین الاقوامی حکام کے سامنے رکھے جائیں گے نائجریا کے سینئر اسلامی سکولرز کے گروپ کے مطابق جنہوں نے نیابی میں فوجی بابیوں سے ملاقات کی بتایا کہ کچھ گھنٹے پہلے نائجر کے ہنتہ رہنماوں نے کہا کہ وہ مغربی افریقہ کے علاقائی بلوک ایکو واس کے ساتھ تنازع کو روکنے کے لیے باتچیت کے لیے تیار ہیں ایران کے شہر شیراز میں ایک مزار پر حملے میں ایک شخص حلاق اور سات افراد زخمی ہو گئے ایران کے صوبے فارس کے گورنر محمد حادی نے کہا کہ اتوار کی شام ایک مسلح تہشتگرد نے شیراز میں واقع شاہ چراخ کے مزار کے احاتے میں فائرنگ کی جس سے متعدد افراد نشانہ بن گئے حکام نے حملے کے شبے میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے تحال حملے کے ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے لیکن ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ یہ دہشتگردوں کی کاروائی تھی ایران میں دائش ایسی کاروائیاں کرتی رہی ہے گزشتہ برس اکتوبر میں شاہ چراخ مزار پر ہونے والے حملے کے ذمہ داری بھی دائش نے قبول کی تھی برطانیہ نے سویڈن جانے والے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہاں ممکنہ طور پر دہشتگرد حملے ہو سکتے ہیں یہ ٹریول ایڈوائس سویڈن میں قرآن جلانے کے واقعات کے بعد مسلمانوں میں پیدا ہونے والے غم و غصے کے تناثر میں کی جا رہی ہے برطانیہ کی وزارت خارجہ نے ٹریول ایڈوائس میں کہا ہے کہ سویڈش حکام نے کچھ حملوں کو روکا ہے اور کچھ گرفتاریاں بھی کی ہیں لہٰذا سویڈن کا سفر کرنے والے شہری خبردار رہے ہیں دوسری جانب سویڈن کے حکام بھی ان خطرات کی تستیر کر رہے ہیں جبکہ امریکہ کے جانب سے بھی سویڈن کے بارے میں ایسی ہی ٹریول ایڈوائس جاری ہو چکی ہے امریکی ریاست ہوائی میں لگنے والی جنگل کی آگ میں اموات کی تعداد بڑھ کر تیرانوے ہو گئی ہے جبکہ اس آتش زدگی کو امریکہ میں گزرشتہ سو برس میں محلک ترین آگ لگنے کا واقعہ قرار دیا جا رہا ہے حکام نے ہفتے کو خبردار کیا کہ مرنے والوں کے تلاش اور شناخت کی کوشش ابھی ابتدائی مراحل میں ہے کیونکہ عملے نے تربیت یافتہ کتوں کی بدت سے اب تک صرف تین فیصد متاثر علاقوں میں تلاش کا کام مکمل کیا ہے ریاست ہوائی کے متاثرہ قصب ماؤوی کی پولیس کے سر برا جان پلیٹر نے خبر ازراسہ ادارے ایسوسیئیڈٹ پریس سے گفتگو میں کہا کہ انہیں کم از کم پانچ مربع میل پر پھیلے علاقے کا احاطہ کرنا ہے اور یہ ہمارے پیاروں سے بھرا ہوا ہے پولیس چیف نے بتایا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ ہے کوئی بھی اموات کی حد تم یہ تعداد نہیں جانتا یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاوں کا احسار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے فردن فردن مشکور ہیں اپنی ان دعاوں کو جاری رکھئے گا نیوز پروڈیسر آئیزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بحجت جلانی کے ساتھ خالد حمیت کو بجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی